مینرل بیس بناتے ہوئے یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بیس خراب بنے گی پھٹ جائے گی ڈرائی ہو جائے گی فیس بلکل کیک ہی لگے گا اور ایسے لگے گا جیسے آپ نے فیس کے اوپر پہنچا لگایا ہوئے ہیں اور اوپل پورز بلکل پرومیننٹ ہو جائیں گے ہر سکن ٹائپ کے لیے آپ کے اس طرح سے منرل فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں صرف یہ ہی نہیں جو میرے پاس یہ شیفر پاودر فاؤنڈیشن ہے صرف یہی منرل فاؤنڈیشن نہیں آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی پاودر فاؤنڈیشن ہے آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک یا دو ہی اس طرح کی پاودر فاؤنڈیشن ہے تو آپ اس کو کس طرح سے منج کر سکتے ہیں ہر سکن ٹائپ ہر سکن ٹون کے لیے اور کون سی سکن ٹائپ پہ آپ کس طرح سے اس کو بنا کے اس کی مکسنگ کس طرح سے کون سی سکن کے لیے کس طرح سے مکسنگ کریں گے یہ تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو شیفر فاؤنڈیشن ہے اس کے شیئرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو 3x کیوں کہتے ہیں اور 3x کوریج کیوں کہتے ہیں اتنی کوریج دیتی بھی ہے یا نہیں یہ تمام تفصیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں نیو میڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی ویڈیو دیکھ سکیں میرے پاس ہے یہ شیفر کی پاوڈر فاؤنڈیشن اور اس کے اوپر منشن ہے 100% حلال ہے 3x کوریج دیتی ہے 3x کوریج کا کیا مطلب ہے مطلب کہ اس میں آپ کو کوئی بھی چیزیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس اس کو پیسٹ بنائیں مکسنگ کریں اور اپلائی کر لیں پرائمر کی کنسیلر کی سیٹنگ باونڈر کی آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی اور کتنی ضرورت نہیں بڑھتی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جب میں اس کو اپلائی کروں گی فیس پہ اور میں اپنے ہاتھ کے اوپر بھی اپلائی کر کے دکھاؤں گی دونوں طرح سے آپ کو دکھاؤں گی اس کا کیسا ریزلٹ ہے اور اس کے پرونشن کیا گیا ہے کہ سپیشلی فور پولرز ہے پولرز میں بہت زیادہ یہ یوز ہوتی ہے خاص طور پر برائیڈل میک اپ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے برائیڈل بیس بنانے کے لئے فیلمز ٹی وی اینڈ ہوم یوز اس کے اوپر لکھا ہویا ہے آئل کنٹرول بیسکلی جو پاورڈر فاؤڈیشن ہوتی ہے وہ آئلی سکن کے لئے ہوتی ہے آئل کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتی ہے اور زیادہ کفریج زیادہ دینے کے لئے بیسکلی برائیڈل وغیرہ میں زیادہ یوز ہوتی ہے اور آئل کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اگر آپ آئل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی بیسز بے اس فاؤڈیشن کو اپلائی کریں آپ کوئی بھی پینکیک آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ہی بات ہے اگر آپ آئل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ کفریج نہیں چاہیے اسے بس آپ یہ آئل کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ پینگک بھی یوز کر سکتے ہیں آئل کنٹرول پراس یہ ویٹرپروف ہے اور یہ کس حد تک یہ ویٹرپروف ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے اوپر اور بھی کچھ مینشن کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ اس کا شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیوری کلر ہے اس کے اوپر جو مینشن کیا گیا اس کو بنانے کی جو دیٹیل ہے اس کے اوپر بھی مینشن کی گئی ہے بنا سکتے ہیں کس طرح کی سکین کے لیے آپ کس طرح سے اس کی مکسنگ کر سکتے ہیں ساری اس کے اوپر ڈیٹیل مینشن ہے آئلی سکین کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے نارمل اور ڈرائی سکین والے بھی اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ وارٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اسے روز وارٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں بی بی لوشن کے ساتھ بنا سکتے ہیں کولڈ کریم کے ساتھ روز وارٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں بیٹرولیم جیلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور نیڈ اور اور اس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ بیسٹ ہے ایز ای کومپیکٹ اور بلش ان کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پف کے ساتھ اچھا کومپیکٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کومپیکٹ پاوڈر جس طرح سے آپ سیٹنگ پاوڈر لگاتے ہیں فیس پاوڈر آپ لگاتے ہیں اس طرح سے آپ اس فاؤنڈیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں برش کی ہیلپ سے فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلش ان آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو ایز ای بلش ان ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے کافی اس کے شیڈز ہوتے ہیں صرف یہی شیڈز نہیں ہوتے آئیوری شیڈ نہیں ہوتا اور بھی کافی زیادہ اس میں ایف ون ہے نیچرل شیڈ ہے 14 شیڈ ہے یہ آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہے ہوں گے اور ان کے جو کلرز ہیں وہ بھی آپ کو کافی حد تک نظر آ رہے ہوں گے کہ پنکش ٹون میں بھی ہیں اور بیس کی مکسن کے لیے یوز ہوتے ہیں بیس کا کلر جس طرح سے آپ کا کوئی بھی کسٹمر ہے یا آپ خود اپنے فیس کے اوپر آپ پروفیشنل کام نہیں کر رہی ہیں اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر رہی ہیں تو اپنے سکن ٹون کے اکارڈنگ آپ کا پنکش ٹون ہے یلویش ٹون ہے تو آپ اس کو کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں اس میں ایف وائی اس میں شیڈ ہوتا ہے جو آپ کو یلویش شیڈ دیتا ہے آپ نے پرائیڈل بیس بنانی ہے اس میں بھی آپ اس کو مکسنگ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو نیچرل جو شیڈ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا شائنی ہوتا ہے اسے آپ بھی یوز کرتے ہیں شائنی فاؤنیشن بنانے کے لیے یا برائیڈل میک اپ میں یوز کرتے ہیں اگر آپ میڈیم سکین ٹون میں ہیں تو آپ آئیوری اور فورٹین نمبر آپ یوز کر سکتے ہیں نیچرل اور فورٹین نمبر کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں اور فیر سکین کے لیے آپ یوز کرتے ہیں وان آئیوری فیر کمپلیکشن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بیک سائیڈ پہ اس کی پرائز بھی منشن کی گئی ہے فائیو نائنٹی میں اس کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے پرائز فائیو نائنٹی ہے لیکن میں نے یہ کاسمیٹک شاپ سے بائی کی ہے اور مجھے یہ فور ففٹی کی ملی ہے تو آن لائن شاپنگ کرنے میں اور خود جا کے کاسمیٹک شاپ پہ خود جا کے بائی کرنے میں پرائز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اگر آپ آن لائن بھی بائی کرتے ہیں تو آپ کو اصل اور نقل کا پتہ ہونا چاہیے اور اگر آپ شاپ آپ سے جا کے خود بائی کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو چیزوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے لیکوڈ فاؤنڈیشن کو کس طرح سے بائی کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ساری ٹیپس اور ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ طریقہ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا تو اس ویڈیو کو ضرور واش کر لیجئے گا اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے پولر ہیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں اور جو میں خود یوز کرتی ہوں جیسے کاشیز کی فاؤنڈیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہوں بہت زیادہ اگر پنکش ٹون ہو تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ویڈیو کو ضرور واش کر لیں اگر آپ کو ضرورت ہو اور یہ اب میں آپ کو یہ اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح سے دکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ اچھا یہ جو میرے فنگر کے اوپر نشان ہے یہ میرے ہاتھ کے اوپر کلر لگ گیا تھا ہیئر کلر کیا تھا تو اگر آپ ہیئر کلر کے بارے میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کون سا کلر شیئر کروں میں کوشش کروں گی آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں اس فاؤنڈیشن کا آپ یہ پاوڈر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ رزر آتا ہے بلکل فائن سا اس کا ٹیکسٹر ہے بلکل باریک ہے بلکل موٹا پاوڈر نہیں ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی فائن اس کا ٹیکسٹر ہے اور ابھی میں آپ کو یہ مکسنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ نے اس کی کس طرح سے مکسنگ کرنی ہے جو غلطی آپ کرتے ہیں آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی تو جو بیسکلی اس کو یوز کرتے ہیں پانی کے ساتھ وہ اس طرح سے اس پاوڈر کو لیتے ہیں اور اس میں اس طرح سے پانی ایڈ کرتے ہیں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تھین یا تھک رکھنے سے بھی آپ کی بیس خراب بنتی ہے فیس بلکل کیکی لگتا ہے اچھی نہیں بنتی ہے بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں روز وارٹر میں بہت سارے چیزوں میں اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو فیس کے اوپر یوز کر لیتے ہیں لیکن اس کا بلکل بھی اچھا ریزرٹ نہیں مل پادا آپ کا فیس بلکل کیکی لگتا ہے پیچی لگتا ہے اور بلکل رف سی سکن لگتی ہے ایسا جیسے پوچا لگایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں اپلیکیشن کر رہی ہوں فیس کے اوپر آپ لائف دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ناک کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورز بلکل پرومینٹ ہو رہے ہیں پورز کو بلکل بھی یہ بلر نہیں کر پاتی اور اگر آپ اس کو اور طریقے سے یوز کرتے ہیں پف کے ساتھ پف کو ہلکا سا گیلا کر رہے ہیں اور گیلا کرنے کے بعد اس طرح سے فاؤنڈیشن کو اس کے ہلکا ہلکا اپلائے کریں اگر آپ کے فیس کے اوپر بلکل بھی پگمیٹیشن نہیں ہے فریکلز نہیں ہے کوئی بھی فیس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے تو یہ آپ کو بلکل کوئی کوریج نہیں دے پائے گی لیکن آپ کے فیس کے اوپر اسی طرح سے لگے گا جیسے آپ نے کچھ اپلائے کیا ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پینککی یوز کر لیں یا آپ جسٹ کامپیک پاونڈر اپنے فیس کے اوپر یوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور ڈیلی بیسز پہ بھی آپ اس کو اپلائے نہیں کر سکتے یہ آپ کے پورز میں بلکل پینٹریٹ ہو جاتی ہے اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سکنگ کے اوپر پیمپلز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو ایچنگ ہوتی ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فیملی فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اگر ملتے ہیں اگر ملتے ہیں اللہ حافظ